بلدیہ عثمہ 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 ہمیں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے میں چاہوں گے کہ سب اینڈنگ رنمارکس تھے کیونکہ یہ اینڈ تھا اور آج سال کافی اجلاس بھی ہو گیا کیا کیا کمیہ تھی اور کیا کیا کھویا کیا کیا پایا اس پر ہم نے بات کرنی پورے سال میں بلدیا نے کیا کھویا کیا پایا پورے سال یہ چھ سات مہینوں میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے ہمیں کچھ فنڈ بھی نہیں ملے ہمیں ہم نے ترکیاتی سکیموں کے سروے بھی کرائے ایسٹی میٹ بھی بنائے وہ جو گلی والے ہیں جو کونسلوں ہیں وہ جو چیر میں نے جو وائٹ چیر میں نے وہ ہمیں آگے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ان کو جو ہمارے فنڈ دے وہ تو جاری کر دیں وہ تو جاری کر دیں تاکہ وہ لوگوں کا کام ہوں ہمارے جیبوں میں تھڑے جانے یہ تو بلکل کام وہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک میں مشورہ دیتا ہوں عمران علکہ میں اس کو کچھ لائک نہیں کرتا مگر ایک بہترین مشورہ اس کو دھو گا کہ یہ لاہور یہ پنجاب کی قیادت نے یہ بسند کی اجازت دی اور ایک اس میں ایک لین میں نے پڑھی ہے کہ یہ ابھی عمران خان نے اس کی اجازت دے اگر یہ کوئی سیاسی سوچ بوجھ رکھتا ہے تو اس کو روک دے کہہ دے کہ یہ نہیں منائی جائے گی تو ہم پھر بھی آمن کے مخالف ہیں ہم پھر بھی اس کو سلوٹ کریں گے کہ یہ اچھا کام کیا ہے مہر صاحب اس سال میں والدیاں نے کیا کویا کیا پایا تو یہ کہتا ہوں جب ہمارے سیام پنجاب نہیں ہے شہباشری صاحب سے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ بڑے فنڈ دیا اور یہ ایمان داری کا جو میرے ٹاؤن کا جو میمبر ہے نا ان سے پوچھے میں نے ان کو بھی فنڈ دیا ہے لائٹس بھی دیا ہے لائٹیں بھی ان کو دیا ہے کام ہو رہا تھا اب جب کہ یہ آئے ہیں نا تمام سکیمیں رہدی کی ٹوکری میں جا رہی ہیں اور اللہ یہ ہے ان کو اب حدیت دے ورنہ ایسی تو کوئی میں مجھے تو نہیں لگتا آپ دیکھیں آپ جگہ 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 پر قراب کا پروگرام میں دیکھتا ہوں اور جو آپ پروگرام کرتے ہیں لاہور ٹی وی والے انشاءاللہ عمران صاحب اور یہ آپ اور میں آپ کا دیکھتا ہوں پروگرام مجھے ایمان سے کچھ ہی ہوتی ہے کہ آپ اب اجھا کر رہے ہو ان کو کہ یار ان کو اکل دیر کے حوش کے نہاں لو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور ہماری جو سکیم میں ہے نا وہ بھی اب ردی کی ٹوکری میں انہوں نے بھینکی ہوئی ہیں جو نیا بلدیاتی نظام لانے کے لئے مساویدہ وہ کہاں گیا وہ بھی سو دن کہہ رہے تھے اور پھر پانچ بہینے ہو گئے ان کی اب ان کی بات کا جواب نہیں دینا پتہ کیا ہے انہوں نے خود ہی مان لیا ہے ان کے وزیر آدم نے کہ یو ٹن لینا اچھی بات ہے اب کیا کرنے اس میں بات ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے منظرین کے اس کا پتہ کیا مطلب ہے جوٹ بولنا کوئی ایسی بات نہیں بات کر کے مکر جانا کوئی ایسی بات مکر رہے ہیں نیا بلدیاتی نظام کا مصاب نہیں آئے گا مکر گیا وہ آپ کو کہا تو نہیں ہے ناموں نشان ہی نہیں ہے کہا آپ خود میڈیا سے کوئی بات دکھی چھپی نہیں ہے اور ایک بات یہ آپ جو کر رہے ہیں پتنگوں پر اور ہمارے لئے بھی آپ نے آواز اٹھائیے ہمیں بھی حقوق دلانے کی کوشش کی ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں حقوق کے نسوان اس کے اوپر بھی عمل درامت کرائیں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو انکر ہے ملک عمران صبح سے لے کے گیارہ مجھے تو دہا اس کو کچھ تھوڑا ریلیز دیں کہ اپنے بچوں کو بھی ٹیم دے اپنی فیملی کو بھی ٹیمیلی کو بھی ٹیمی مہینے والی بات ہے کہ اب ہر جگہ پہ سارے کام سٹاک ہو گئے ہیں یہ جو حکومت نئی حکومت ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے کام وہ ایک زید بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مسلم نے کام کرے گا وہ ہم نے نہیں کرنے دینا اسی طرح یہ پتنگ بازی کے اوپر ایک زید دیا انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کسی کے بچے کا بھی گلہ کٹ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز پہ کیوں نہیں غور کرتے ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ہمارے باغات میں رونک ہوگی تو ہسپیٹل جو ہوں گے ان میں رونک کم ہوگی یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے یہ جو پتنگ بازی کے ایک اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم مجورٹی جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور زیادہ تار گاؤں کے بچے اور یہ پتنگ بازی کا ہم بھرپور طریقے سے یہ مضامت کرتے ہیں ہمارے ملک صاحب آپ نے پورا سال ریپورٹنگ کی ہے آج بلدی اعظمہ کا آخری اجلاس تھا پورے سال میں کیا ہویا کیا پایا کیسے دیکھتے ہیں سال کو پورے سال میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ان کی ان کے ایک جپی میرے وہ چلے گئے ہیں باقی گفتن نشستن برخواستن ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ اب ابھی تو رونا شروع ہوئے ہیں اور میرا کہ حکومت جو مجودہ حکومت ہے وہ مزید آتی ہے زیادہ رونا شروع ہو کیونکہ وہ بھی بہت روئے ہیں اب اب یہ کہیں گی کہ وہ یوٹن لے رہے ہیں تو یہ جو پہلے پہلے وہ روئے اب یہ روئیں گے تو پھر عوام تو رو ہی رہی ہیں پہلے بھی یہ بھی روتے تھے اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے اپنی گورنمنٹ کے احتیارات نہیں ہیں بات تو سچا مگر بات ہے رسوائی کی مہر صاحب ہم نے تو فنڈ ملتے تھے ہم نے تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ متاتید بردبا تو میرے پرگرام میں آئے آپ کے چیئرمن وائس چیئرمن نے جا کے وان ایٹی ایک سہرہ کے باہر موڈل چاہن کے باہر جا کے احتجاج کے ایسے ڈپٹی میر میں نے اپنے ٹاؤن میں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کو بھی لائٹس ہیں دیدیا ہیں ان کو بھی فنڈ دیدیا ہیں ان کی بھی سٹکیں ملوئی ہیں میرے سامنے آجیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبٹنا پلٹنا پلٹ کے جبٹنا لہو گرم کرنے کا ایک ہے یہ بہانہ یہ یوٹن بھی دیکھیں علامہ اکبال کا یہ شہر ہے تو یہ یوٹن نہیں ہے یہ اپنے وہ بہت ساری مسائل ہیں جو ان کی ویسے ان کو پتا نہیں چل رہے کیونکہ آپ نے بڑا تیز شباز سپیڈ کا آجاتا تھا ٹو فورٹی ٹھیک ہے اور اس ٹو فورٹی کی سپیڈ کو پکڑنے کے لیے ان کو بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو ابھی پہلا سال ہے ان کا میں یہ ان کی کوئی آخری سوال آخری سوال کا جواب دیجئے جو مسودہ تھا نئے بلدیاتی نظام کا کہاں تک پہنچا سینئر وزیر عبداللی حمان کا یہ کہنا ہے سینئر وزیر ہیں بلدیات کے وزیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوزار انیس میں جو ہے وہ ہم مسودہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر سب سے سو دن کے بعد مسودہ پیش کرنے جا رہے تھے نومبر کی پندرہ کو کریں گے مگر نومبر کی پندرہ کو نہیں ہوا پھر میں نے ان کے ساتھ بات کی وجہ کوئی آپ نے دوننے کی کوشش کی اس پر انہوں نے پھر دوبارہ آ کر بات کی کہ یہ کافی مسائل ہیں قانونی شکے ہیں کہ ہمیں یہ نہ ہو ہم مسودہ پیش کر دیں اور آگلے دن ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہو وہ تمام تر قانونی شکس جو ہیں ان کو پورا کریں اور اس پہلے سے جو میں آخری بات کروں گا کہ یہ سال جو ہے اس سال میں یہ آخری جلاس ہوئے تو یوں ہی لگتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے بعد شاید دوزار انیس کا بلدیا اس مکہ آخری جلاس جنوری میں ہوئی ہیں کیونکہ وہ مسابدہ لانے میں بہت جلدی کر رہے ہیں اور اس میں وہ چچا رہی کہ دوزار انیس میں مسابدہ پیش کر دیا جائے ایک شیئر اور پھر ہم پرگرام کی کلوسنگ کی طرف چاہیں گے یہ میں اپنی حکوم جو نہیں حکومتا اس کے لئے کہنا چاہتا ہوں چڑھ دے سورج ٹالدے وکھے چڑھ دے سورج ٹالدے وکھے بجھ دے دیوے بلدے وکھے ہیرے تھا کوئی مولنا تارے کھوٹے سکھے چلدے وکھے جناتا جگتے کوئی نا او بھی پتر پلدے وکھے لوکی کہندے دال لی گلدی میں تے پتھر گلدے لوکی کہندے دال لی گلدی میں تے پتھر گلدے دیکھے غزالہ صاحبہ کا سواتی صاحب کا مہر صاحب کا امیان ملک صاحب کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے دیکھا کہ جو بلدیہ عزمہ کا آج کا اجلاس تھا دوہزار اٹھارہ کا یہ آخری اجلاس تھا اب نئے سال کا جب سورج تلو ہوگا اور نیا اجلاس ہوگا کیا پتہ وہ آخری اجلاس ہو جانا ہو کیونکہ اب پاکستان تحریک کہ انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ آدھا رکھتی ہے اور یہ عزم رکھتی ہے کہ وہ نیا بلدیہاتی نظام لے کر آئیں گے تو یہ نیا بلدیہاتی نظام آئے گا کب اور عوام اس سے کب مستفید ہوگی یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن ابھی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ بسند کا تہوار منایا جائے گا بسند کا وہ تہوار جو کہ خونی تہوار تھا اور اس کو بین لگا دیا تھا جس کے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی جانے دیں اور جانے گوانے کے بعد اس تہوار کے پر پابندی آئیت ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حکومت میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے معلوم پڑے گا کہ جانے کتنی قیمتی ہیں اور تہوار تو پھر منائے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو اور اس پیسیول کو منائے جائے گا بغیر کسی جان کے نقصان کے ناظرین آج کی ٹوپ سٹوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار